احمد شہزاد جو ہے انہوں نے ایک بہت بڑا بیان دیا ہے اور وہ بیان یہ ہے کہ انہوں نے ایف آئی اے سے مطالبہ کیا ہے کہ ایف آئی اے جو ہے وہ اس کی انکوائری کرے ان کے پاس کچھ شوائد موجود ہیں کچھ کھلاڑیوں اور کوپریشن کے خلاف ان کے پاس موجود ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ سوشل میڈیا پر پیسے دے کر ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ جی بابر اور رزوان سے آگے دنیا نہیں نسیم بھائی بڑا سنگین الزام ابھی یہ کہہ دیں کہ آپ احمد شہزاد نے لگایا ہے کہ ان کے پاس تو شوائد بھی موجود ہیں پلیئرز اور کوپریشن طرح بتائیے کہ کوپریشن کیا ہے پاکستان کرکٹ پر ایک سائیہ آئے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو اب اس سائیہ کو ہم نے ورلڈ کپ میں سائیہ کارپریشن بلکل بلکل یازو بھی ان کی سسٹر ارگنیزیشن ہے اور رزوان آج بھی اس کے ڈیریکٹر ہیں وہ جتنے لوگ اس کا حصہ تھے وہ سارے آج بھی حصہ ہیں انزمامالعق صاحب چیزتے ہوئے چلے گئے انزمام کہاں گئے وہ تحقیقات کہاں گئی کسی کو بھی نہیں پتا آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے اگر یہ بات کر رہے ہیں احمد شہزاد تو احمد اگر آپ کے پاس شوائد ہے تو وہ شوائد پاکستان کرکٹ کی بقا کے لیے ضرور دیجئے گا یہ بہت ضروری لکھائی دیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی ایک کمپنی شریفہ ایک آٹومیٹک چیز ہے کہ بھئی اگر میں آپ احمد کسی ایک کمپنی سے وابستہ ہوں گے ہمیں اس کمپنی کا مفاد تو عزیز ہوگا نا اس کمپنی کے ساتھ ہمارا کہیں نہ کہیں تو کوئی مفاد جڑا ہوگا نا اگر ہم تینوں ہی ایک ہو جائیں گے مثال کے طور پر یہ شو تو ہم اپنی مرضی سے چلا رہے ہوں گے پھر تو ہم جیسے چاہیں گے ویسے کر رہے ہوں گے کہنے کا مقصد یہ یہی اس وقت پاکستان کرکٹ کے ساتھ ہو گیا ہے اور یہ بلکل احمد شہزاد نے اچھی بات کہی کہ ایک انہوں نے یہی کارپریشن نے جو ہے نا ان کے جو مرشد ہیں یہ مرشد کہہ رہا ہوں میں ان کو تلہ نام ہے ان کا مرشد کہلاتے ہیں یہ مرشد صاحب کی پوری ایک کمپین چلے گی ابھی آپ دیکھئے گا احمد شہزاد نے یہ بھی کہا کہ ایک کمپین چلے گی جس میں ہوگا کہ بابا رازم نے چار دن سے کھانا نہیں کھایا ہے تو شاداب احمد جو ہے نا وہ رو رہے ہیں جب سے بیٹھ گیا ان کے پاس بیگم کا دپٹہ ہے اور ان کی آنکھیں اور آسو صاف کیے جاری ہیں بیگم چار دن سے ان کے آسو نہیں رک رہے ہیں یا ابھی آپ کو آئے گا کہ رزوان صاحب بس وہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں اور بلکل انہوں نے گھر میں کسی سے بات ہی نہیں کیا اداس ہو کے بیٹھے میں سب بے حکوم بنا رہے ہیں یہ اتنا دیکھیں کل کے میچ کے بعد ہوا کیا ہے کل کے میچ کے بعد یہ ہوا ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان کرکٹ کے بڑے فین تھے اور خاص کر میں ان بچوں کی بات کر رہا ہوں جو گیرہ سے لے کے بیس سال کی عمر تک کی ہے ان سب نے بولا کہ ہم ہم پاکستان کا میچ نہیں دیکھیں گے شرع مانی چاہیے شرع مانی چاہیے شرع مانی چاہیے اور یار مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا آپ لوگ کیسے ہم لوگوں کو بے خوب بنا رہے ہو تو اب احمد شہداد نے بات کی ہے صحیح ہے یہ کہاں سے باتیں آئیں تھی کہ جی بابر جو ہے وہ بیٹھ سے چھلانگ لگا رہے ہیں رزوان روٹین ہی کھا رہے ہیں فلانا رو رہا ہے ہمیں یہ تماشے نہیں چاہیے تمہارے ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ تم رو رہے ہو دھو رہے ہو یہ کم رو رہی ہے 25 کروڑ لوگ رو رہے ہیں لوگ رو رہے ہیں اور لوگوں کے ایموشن سے کھیلتے ہیں واقعی میں کہاں گئی سائق آپریشن کہاں گئی بھائی بات ہو رہی تھی انزمام صاحب سے موسیل لکی صاحب یہ بھی دیکھیے گا آپ کہہ رہے ہیں نا جو سرجری اس سرجری کے اندر ایسا نہ ہو کہ سائق آیا ہو جائے نظیم بھائی مجھے کوئی امیدیں ہیں امیدیں نہیں ہیں یہ صرف باتیں ہوتی ہیں رزوان کا نام آ رہا تھا آج رزوان کو بڑا امپورٹنٹ بنا دیا تھا رزوان کو بھی تو پکڑو نا